پاکستان کے ایک خاص قسم کے میزائل CM400AKG کے بارے میں بات کریں گے اور اس کا موازنہ بھارت کے میزائل برہموس سے کریں گے یہ دونوں میزائل انٹی شپ یا بحری جہاز کو مارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اگر آپ ہتھیاروں کی ٹکنولوجی میں دلچسپی رکھتے ہیں اور پاکستان اور بھارت کے زیر استعمال اسلحوں پر نظر رکھتے ہیں تو آپ نے بھارت کے برہموس میزائل کا نام ضرور سنا ہوگا یہ میزائل بھارت کا اپنا بنایا ہوا نہیں بلکہ انہوں نے روسی کمپنی NPO کے ساتھ مل کر اس میزائل کو بنایا اس وقت یہ میزائل بھارتی زمینی افواج کے زیر استعمال ہے اور بھارتی نیوی کے صرف سطح پر چلنے والے سمندر کے سطح پر چلنے والے جہاز اس میزائل کو فائر کر سکتے ہیں بھارت کی کوئی بھی عبدوز یا کوئی بھی ہوائی جہاز اس وقت اس میزائل کو فائر نہیں کر سکتا یہ میزائل تقریباً تین ٹن وزنی ہے اور دو سنوے کلومیٹر کی رینج میں اپنے نشانے پہ جا کے لگ سکتا ہے اس میزائل میں ریم جٹ کے نام سے ایک انتہائی پیچیدہ ٹکنالوجی استعمال ہوئی ہے اور پیچیدگیوں کی وجہ سے اس میزائل کی قیمت بھی بہت زیادہ ہے ایک میزائل بنانے کی جو لاغت ہے وہ تقریباً تیس لاکھ ڈالر ہے اس میزائل کا وزن بھی بہت زیادہ ہے تقریباً تین ٹن اور بارودی مواد لے جانے کی صلاحیت بھی کم ہے تقریباً دو سو کلو چونکہ پاکستانی برری افواج کے پاس بابر نامی کروز میزائل کافی سالوں سے موجود ہے اور ان کے زیر استعمال ہے اس لیے برہموس نامی کروز میزائل جو کہ بھارتی برری افواج کا اس وقت واحد کروز میزائل ہے اس کی موجودگی پاکستان کے لیے کسی بھی تشویش کا باعث نہیں اس کے علاوہ پاکستان کے پاس کئی طرح کے بلسٹک میزائل ہیں جن میں سے غزنوی میزائل کا اس وقت ذکر کریں گے کیونکہ اس کی جو رینج ہے وہ برہموس جتنی ہی ہے لیکن رفتار برہموس سے زیادہ جہاں برہموس آواز سے تین گناہ تیز اڑتا ہے غزنوی آواز سے پانچ سے ساٹ گناہ تیز اڑ سکتا ہے فرق اتنا ہے کہ برہموس زمینی نشانوں کو بھی جا کے لگ سکتا ہے اور بحری جہازوں کو بھی نشانا بنا سکتا ہے بابر اور غزنوی زمینی نشانوں پہ جا کے لگ سکتے ہیں لیکن بحری جہاز کو نشانا نہیں بنا سکتے یوں تو پاکستان کے پاس بحری جہاز کو نشانا بنانے کیلئے کافی سارے مزائل موجود ہیں جن میں ایک نمائیہ سی آٹھ زیرو ٹو ہے جو جی ایف سیونٹین سے بھی فائل ہو سکتا ہے اور پاکستان نیوی کے تمام بحری جہازوں سے بھی فائل ہو سکتا ہے لیکن یہ سارے بحری جہاز کو نشانہ بنانے والے یا انٹی شپ میزائل آواز کی رفتار سے کم رفتار پر اڑتے ہیں اور برہموس ایک سپر سونک یا آواز کی رفتار سے زیادہ تیز رفتار پر اڑنے والا میزائل ہے اس لیے افواج پاکستان نے اس بات کے ضرورت محسوس کی کہ پاکستان کے پاس بھی ایک ایسا میزائل ہونا چاہیے جو تقریباً اتنی ہی رینج کا ہو اور آواز کی رفتار سے زیادہ تیز اڑتا ہوا اپنے نشانے پر جا کے لگے اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے افواج پاکستان نے چین کا بنائے ہوا سی ایم فور ہنڈرڈ اے کے جی نامی میزائل خریدا یہ میزائل جے ایف سیونٹین تھنڈر سے فائر کیا جا سکتا ہے اس کی رینج برہموس جتنی ہے لیکن اس کا وزن اور اس کی لاغت برہموس سے کافی کم ہے جہاں برہموس تین ٹن وزنی ہے سی ایم فور ہنڈرڈ اے کے جی ایک ٹن سے کم وزنی ہے جہاں برہموس دو سو کلو بارودی مواد لے جا سکتا ہے سی ایم فور ہنڈرڈ اے کے جی تین سو کلو بارودی مواد لے جا سکتا ہے جہاں برہموس آواز کی رفتار سے تین گناہ تیز اڑتا ہے سی ایم فور ہنڈرڈ اے کے جی آواز کی رفتار سے پانچ گناہ تیز اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے بھارتی فضائیہ براہموس اپنے کسی بھی جہاز سے فائر کرنے کی اس وقت صلاحیت نہیں رکھتی اس کی بنیادی وجہ براہموس کا وزن ہے جو کہ تین ٹن ہے بھارت کے پاس کوئی بھی ہوائی جہاز اس وقت اتنا مضبوط نہیں جو کہ ایک ہارڈ پوائنٹ پہ تین ٹن وزنی میزائل لے جا سکے براہموس استعمال کرنے کے لیے بھارتی فضائیہ کو اپنے سب سے بڑے اور بھاری ہوائی جہاز سیو تھرٹی ایمکی آئی کے درمیان والے فریم کو اتنا مضبوط کرنا ہوگا کہ یہ ہوائی جہاز اس قابل ہو سکے کہ ایک تین ٹن وزنی کروز میزائل اپنے نیچے لٹکا سکے اس مقصد کے لیے بھارتی فضائیہ نے کافی خطیر رقم خرچ کر کے اپنے بیالیس سیو تھرٹی ایمکی آئی روس بھیجنے کا پروگرام بنایا ہے جہاں پہ اس میں یہ ضروری تبدیلی لائی جائے گی اب تک فریم مضبوط کرنے کا یہ کام بھارتی فضائیہ کے صرف ایک سیو تھرٹی پہ مکمل ہو چکا ہے اور باقی پہ یہ کام ہونا باقی ہے دوسری طرف پاک فضائیہ کے جیف سیونٹین ٹھنڈر کئی سالوں سے بغیر کسی تبدیلی کے دو رات کروز میزائل لے جانے اور فائر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ چین سے خریدے گئے سی ایم فور ہنڈرڈ ایک ایجی میزائل بھی دو اپنے ساتھ لے جانے اور فائر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں رات کروز میزائل کے بارے میں ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں اس ویڈیو میں ہم صرف سی ایم فور ہنڈرڈ ایک ایجی کے بارے میں بات کریں گے تصویر میں آپ سی ایم فور ہنڈرڈ کو دیکھ سکتے ہیں اس کے سامنے یہاں پہ سیکر یا اپنے ٹارگٹ کو ڈھونڈنے کا نظام لگا ہوا ہے یہ چار پر ہل نہیں سکتے یعنی یہ فکسٹ ہیں اور یہ میزائل کو ہوا میں اپنی پرواز برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں پیچھے والے جو پر ہیں یہ ہل سکتے ہیں اور میزائل کا رخ تبدیل کرنے کے کام آتے ہیں یہاں پہ آپ یہ جو پٹی دیکھ رہے ہیں اس کو کیبل رنر کہتے ہیں اس کے اندر سے الیکٹرونک تاریں گزرتی ہیں اگلے حصے میں وارہیڈ ہوتا ہے جو دھماکہ خیز مواد کہلاتا ہے یہ میزائل تھوس ایندھن سے چلتا ہے جبکہ براہموس مایہ ایندھن سے چلتا ہے اس وجہ سے پاکستان کے زیرے استعمال سی ایم فور ہنڈرڈ کو کسی بھی قسم کی مینٹیننس یا مرمت کی ضرورت نہیں پڑتی جبکہ بھارت کے زیرے استعمال براہموس کو کافی مینٹیننس کی ضرورت پڑتی ہے اس تصویر میں آپ یہ دو ہک بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ اس میزائل کو جی ایف سیونٹین تھنڈر کے ساتھ لگانے میں مدد دیتے ہیں اور یہاں پہ راکٹ کا ایگزاوسٹ میزائل کے اس اگلے حصے کا اندرونی منظر کچھ اس طرح کا ہوتا ہے یہاں پہ آٹو پائلٹ اور نیوگیشن سسٹم جو کہ میزائل کو اپنا راستہ تلاش کرنے اپنا رخ برقرار رکھنے اور پرواز برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں اور آگے کی طرف اس میزائل میں کئی طرح کے سیکر لگ سکتے ہیں یعنی اپنا حدف ڈھونڈنے کے نظام اس میزائل میں ایکٹیو ریڈار سیکر لگ سکتا ہے یعنی میزائل میں آگے یہاں پہ ایک چھوٹا سا ریڈار ہوگا جو کہ ریڈار کی شوائیں پھینک کے اپنا حدف تلاش کرے گا پیسیف ریڈار سیکر یعنی میزائل کوئی بھی ریڈار کی شوائیں خارج نہیں کرے گا لیکن دشمن کے جہاز بحری جہاز سے نکلنے والی ریڈار کی لہروں کو یہ جو سنسر ہیں اس کا سراغ لگا کے میزائل کو اس کی طرف لے جائیں گے یہ میزائل بیلسٹک میزائل اور کروز میزائل کے درمیان والی ایک چیز ہے جسے کوازی بیلسٹک میزائل کہتے ہیں بیلسٹک میزائل کروز میزائل اور کوازی بیلسٹک میزائل میں جو فرق ہے وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور آپ پڑھ سکتے ہیں جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا کہ سی ایم فور ہنڈرڈ میزائل سولیڈ فیول یا تھوس اندن سے چلتا ہے عام طور سے جو سولیڈ فیول کے انجن ہوتے ہیں جو راکٹ انجن ہوتے ہیں وہ ایک آتش بازی کی طرح سے ہوتے ہیں اور تھوس اندن جب تک پورے کے پورے جل نہ جائے وہ انجن بند نہیں ہو سکتا اور ایک دفعہ جل جائے تو اس انجن کو بند کر کے دوبارہ سٹارٹ نہیں کیا جا سکتا لیکن سی ایم فور ہنڈرڈ میں ایک خاص قسم کا راکٹ انجن تھوس اندن سے چلنے والا راکٹ انجن لگا ہے جسے ہائیبریڈ راکٹ انجن کہتے ہیں اس انجن میں اکسیڈائزر اور جو سولیڈ فیول ہے وہ الگ الگ ٹینکوں میں موجود ہیں اور درمیان میں ایک وال لگا ہوا ہے جب انجن کو چلانا مقصود ہوتا ہے تو یہ وال کھول دیا جاتا ہے اکسیڈائزر اور اندن آپس میں ملتے ہیں اور جلتے ہیں اور اسے تھرسٹ پیدا ہوتا ہے جب انجن کو بند کرنا مقصود ہوتا ہے تو یہ وال بند کر دیا جاتا ہے اکسیڈائزر اندن تک نہیں پہنچ پاتا اور انجن بند ہو جاتا ہے اور جب دوبارہ چلانا مقصود ہوتا ہے تو پھر یہی کیا جاتا ہے جے ایف سیونٹین سے فائر ہونے کے بعد میزائل اوپر کی طرف اٹھتا ہے اور تقریباً پچاس کلومیٹر کی اونچائی پہ جا کے میزائل کا انجن بند ہو جاتا ہے اس کے بعد میزائل کائنیٹک انرجی اور کشی سے سکل کے زیرے اثر اپنے پروں کا استعمال کرتا ہوا آہستہ آہستہ اپنی اونچائی کم کرتا ہے اس وقت میزائل کی رفتار تقریباً آواز سے دو سے تین گناہ تیز ہوتی ہے چونکہ پچاس کلومیٹر کی اونچائی پہ ہوا کا دباؤ کافی کم ہوتا ہے اور ہوا کی رگڑ میزائل کو اثر نہیں کرتی چنانچہ کم ایندھن کے خرچ سے میزائل زیادہ دور تک جا سکتا ہے اور دشمن کے سرفیس ٹو ائر میزائل کی پہنچ سے بھی دور رہے اس کے بعد نیچے آنے کے بعد ایک خاص اونچائی پہ میزائل کا انجن دوبارہ چل پڑتا ہے اور میزائل بتر دریج اپنی رفتار بڑھاتا ہے میزائل کا انجن ایک دفعہ پھر بند ہوتا ہے اور میزائل بتر دریج اپنا رخ تبدیل کر کے ٹارگٹ کے این اوپر پہنچ کے نیچے کی طرف گھوتا دگاتا ہے اور میزائل کا انجن پھر چل پڑتا ہے اس آخری گھوتے میں چونکہ میزائل کا رخ نیچے کی طرف ہوتا ہے اور راکٹ کی تھرسٹ اور کشش سقل دونوں کے زیرے اثر میزائل کی رفتار مسلسل بڑھتی ہے اور جب یہ اپنے ٹارگٹ بحری جہاز کی اوپر جا کے لگتا ہے تو اس کی رفتار آواز سے پانچ گناہ تیز ہوتی ہے اگر آپ نے فیزکس پڑھی ہوئی ہے تو آپ کو مومنٹم کا معلوم ہوگا جس چیز کی رفتار زیادہ ہوگی اس کا مومنٹم اتنا زیادہ ہوگا اور اس میں اتنی زیادہ طاقت ہوگی اس میزائل کا بحری جہاز سے ٹکرانے کے وقت مومنٹم بہت زیادہ ہوتا ہے آواز کی رفتار سے پانچ گناہ تیز جب یہ میزائل بحری جہاز سے ٹکراتا ہے تو صرف جو ٹکراؤ ہو جو ہوتا ہے وہ دو سو کلو بارود کے پھٹنے جتنا تباہی مچاتا ہے اور اس کے ساتھ اس میزائل میں تین سو کلو بارودی مواد بھی ہوتا ہے چنانچہ تین سو کلو اور دو سو کلو کا مجموعی دھماکہ پانچ سو کلو کے برابر ہوتا ہے اور بحری جہاز کو پانچ سو کلو بارودی مواد لگنے جتنا نقصان ہوتا ہے اور یوں نسبتاً سردی ٹکنالوجی اور ایک خاص قسم کے فلائٹ پاتھ یا فضاء میں پرواز کا راستہ استعمال کرنے کے ذریعے سے اس میزائل کا وزن کم رکھتے ہوئے اس کی رینج برہموس جتنی ہی ہوتی ہے اور رفتار برہموس سے بھی زیادہ ایک اور فائدہ قیمت کی کمی کا ہے جہاں برہموس تقریباً ستائیس سے تیس لاکھ ڈالر کا بنتا ہے یہ میزائل پانچ سے چھ لاکھ ڈالر کا ہوتا ہے اور یوں ہماری اس ویڈیو کا اختصام ہوتا ہے امید ہے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا کوئی سوال کوئی خیال کمیٹس میں ضرور لکھیں پاکستان زندہ بعد اللہ حافظ